بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زلجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب چانتا ہے میں آپ تمام ناظرین کو روحل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے وسی رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برکرا رکھے آمین ناظرین آج کی ہماری کہانی خلیفہ حارون رشید اور ایک بزرگ کی کہانی آئیے آگے بڑھتے ہیں پوچھا حال شہر کا تو سر چھکا کر کہہ دیا لوگ تو زندہ ہیں زمیروں کا پتہ نہیں دمشق کا یہ بزرگ سردار اپنے قد کاٹ اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے عدیم المثار سردار تھا یہ محض شکل و صورت کے اعتبار سے بزرگ نہ تھا بلکہ قلب و نظر کے اعتبار سے بھی فرشتہ سیرت انسان تھا اللہ تعالیٰ نے اسے جہاں دولت دنیا سے نوازا تھا وہاں داد و دہشق کا حوصلہ بھی وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا اس کے اسی وصف و جمیل نے اسے اہل دمشق کی آنکھوں کا تارہ بنا دیا تھا چنانچہ وہ اس پر دل و جان سے فیدہ ہوتے تھے جب کبھی وہ سفر کے لیے روانہ ہوتا تو بیسوں انسانوں سے الودا کرنے جاتے اور جب وہ واپس لوٹتا تو انسانوں کا جمع غفیر دیوانہ وار اس کے استقبال کے لیے نکلتا اس کا ڈیرہ ہر وقت ملاقاتیوں سے بھرا رہتا اور خداموں اور غلاموں کو ان کی زیافت سے فرصت ہی نہ ملتی لیکن اس کی یہ قدر و منزلت اس کے حاسدین کو ایک آنکھ نہ بھائی اور انہوں نے امیر المومنین حارون رشید کے دربار میں یہ بات پہنچا دی کہ دمشق میں بن امیہ کا ایک بزرگ سردار موجود ہے جو ہزاروں ایکڑ زری جاگیر اور سینکڑوں ایکڑ باغات کا مالک ہے اس کے ڈیرے میں صبح و شام بڑی رونک ہوتی ہے اور وہ نہایت کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ ہے اس کے بیٹے اور پوتے خوددام اور غلام کھوڑوں اور خچروں پر سوار ہو کر جہاد روم میں شرکت کرتے ہیں اور بن امیہ کے کسی فرد کا اس قدر مالدار اور باثر ہونا خطرے سے خالی نہیں اور ممکن ہے کہ وہ کسی وقت علم بغاوت بلند کر دے اور ملک شام کو تمہارے ہاتھوں سے چھین لے کیونکہ وہ ان شاہینوں کا چشم و چراغ ہے جو مشرق میں ایک صدی حکومت کرنے کے بعد ہسبانیہ میں جہو جلال سے حکومت کر رہے ہیں لہٰذا اس کی خبر لینی چاہیے ورنہ کسی وقت بھی کھڑاک ہو سکتا ہے جو ہی حارون رشید نے یہ بات سنی تو اس کی نیند حرام ہو گئی اور اس نے فوراں اپنی سپاہیوں کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی دمشق کی طرف نکلو اور اس آدمی کو بیڑیاں پہنا کر میرے پاس لاؤ اور اسے اونڈ میں ایک طرف بیٹھانا اور خود دوسری طرف بیٹھنا اور اس کے گھر کا جائزہ لینا اور جو کچھ وہ کہے حرف بحرف یاد رکھنا اور یہاں آ کر مجھے بتا دینا سپاہی نے امی بزرگی گرفتاری کا شاہ وارنٹ لیا اور سپاہیوں کا خصوصی دستہ لے کر اپنی دمشق کی طرف نکل پڑا اور عراق کے وسیع عرید سہراؤں کو تے کرتا ہوا شام کے سرسوز و شہداب علاقوں میں داخل ہو گیا اس راستے میں اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار آجائے بات نظر آئے لیکن اس نے انہیں نظر بھر کر نہ دیکھا کیونکہ اس کی نظر اپن اہم مشن کی تکمیل پر تھی وہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اتنے بڑے بزرگ کی گرفتاری کس طرح عمل میں آئے گی ایسا نہ ہو کہ ہولناک تصادم ہو جائے کیونکہ رایت کے کسی بے گناہ شخص کو رسفا کن طریقے سے گرفتار کرنے سے انسانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے معاملہ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے لیکن جو کچھ ہو سو ہو گرفتار تو بہرحال کرنا ہی ہے کیونکہ اس کو گرفتار کرنا امیر المومنین کا تاقیدی حکم ہے وہ یہ سوچتا ہوا دمشق میں داخل ہو گیا اور پوچھتا ہوا اموی سردار کے ڈیرے پر جا پہنچا اور بغیر پوچھے ہی اس کے ڈیرے میں داخل ہو گیا جب اس کی قوم نے اسے دیکھا تو اس کے ساتھیوں سے اس کے مطالق پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ خلیفہ بغداد امیر المومنین حارون رشید کی ذاتی گارڈ کا انچارج ہے تو وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور وہ سہن کے درمیان میں پہنچا تو اسے وہاں لوگوں کا جم و غفیر بیٹھا ہوا نظر آیا جب انہیں اس کا تعرف کروایا گیا تو وہ اٹھے اور اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو عزت و احترام سے بٹھایا اور اس سے آمد کا مقصد دریافت کیا اس نے اپنا مقصد بتانے کے بجائے اموی سردار کے مطالق پوچھا تو انہوں نے بتایا ہم اس کی اولاد ہیں اور وہ ہمام میں غسل فرما رہے ہیں اس نے کہا کہ اسے کہو گے جلدی کرے چنانچون میں سے ایک آدمی اس کی طرف گیا اور اسے غسل سے جلدی فارغ ہونے کا پیغام دے آیا اس دوران تمام سپاہی حویلی کا جائزہ لینے لگے اور اس کی شان و شکوت اور اس میں لوگوں کی گھما گھمی دیکھ کر دنگ رہ گئے جون جون اموی سردار کی آمد میں تاخیر ہوتی گئی اس کا خوف اور بڑھتا گیا اتنے میں ایک پروکار اور وجی شخص سہن میں داخل ہوا اور بیس تیس سال کے جوانوں اور نو عمر بچوں کی جماعت تھی اسے دیکھ کر سپاہی کو یقین آ گیا کہ یہی وہ اموی بزرگ سردار ہے جسے میں نے گرفتار کرنا ہے اور یہ سب کے سب ان کے بیٹے اور پوتے ہیں چلانچے وہ سلام علیکم کہہ کر سپاہی کے پاس آیا اور اس سے امیر المومنین کی خیدیت دریافت کی اور دیگر احوال پوچھتا رہا ابھی وہ اپنی باتوں میں تھا کہ اس کے خدام پھلوں بھری ٹوکریاں لے آئے اور انہیں کاٹ کاٹ کر رکابیوں میں رکھنے لگے اس نے سپاہی کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی اور اپنی نشست پر خاموشی سے بیٹھا رہا اور اموی سردار اپنے ساتھیوں سمیت پھل تنابل فرمانے میں مشہول ہو گیا جب وہ پھل کھا جکا تو اس کے خدام اور غلام کھانے کا دسترخان بچھانے میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے مختلف رنگوں اور ذائقوں سے بھرپور ایسا کھانا پیش کیا جو حکمران کے علاوہ کسی کو زیب نہ دیتا تھا اس نے سپاہی کو ایک مرتبہ پھر کھانا تنابل کرنے کی دعوت دی جو اس نے قبول نہ کی اور اس نے بھی اسرار نہ کیا اور ساتھیوں سمیت کھانے میں مشہول ہو گیا جب وہ کھانے سے فارق ہوا تو نماز میں مشہول ہو گیا اور قابل رش اتمنان سے نماز پڑی اور ہاتھ اٹھا کر پرسوز انداز میں دعا و مناجات نے مشہول ہو گیا جب وہ دعا و مناجات سے فارق ہوا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا اس نے امیر المومنین کا لکھا ہوا گرفتاری کا وورن دکھایا جو اس نے نہائیت اتمنان سے پڑا اور پھر اپنی اولاد کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور کہا یہ امیر المومنین کا فرمان ہے میں اسے وڑھ کر ایک لمحہ بھر تاخیر نہیں کروں گا لائیے اپنی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور مجھے پہنا دیجئے چنانچہ سپاہی نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں منگوائیں اور اسے پہنا کر اونڈ کے ایک طرف بٹھا دیا اور خود دوسری طرف بیٹھ گیا جب وہ اسے لے کر دمشق سے باہر آیا تو خندہ پیشانی سے سپاہی سے باتیں کرنے لگا جب وہ غطہ کے باغات سے گزرے تو اس نے سپاہی سے کہا یہ باغات دیکھ رہے ہو ان میں مختلف قسم کے پھل اور جتا جتا خوشبوں اور رنگوں کے پھول ہیں جب وہ اپنے پھولوں اور پھلوں سے بھرے باغات کی تعریف سے فارق ہوا تو اپنے کھیتوں کا حسن و رانائی بیان کرنے لگا جو جو وہ اپنے کھیتوں اور باغوں اور بستیوں کی تعریف کرتا سپاہی کو اس پر ساتھ غصہ آتا لیکن خاموش رہ جاتا ایک موقع پر اس نے حیرانی سے کہہ دیا اے اللہ کے بندے اپنی جاگیروں اور باغوں اور کھیتوں کی تعریف چھوڑو اور اپنے انجام کی فکر کرو امیر المومنین کو تیری اسی مالداری اور آسودہ حالی نے پریشان کر دیا ہے اور اس نے تجھے توہین آمیز طریقے سے گرفتار کر کے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ ہم انہی کے حکم کے مطابق تجھے تیرے اہل و آیال اور ہاشا نشینوں کی موجودگی میں گرفتار کر کے لارہے ہیں تجھے اس بات کی فکر ہی نہیں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے سپاہی کی بات سن کر اس نے انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑا اور کہا اے منازع تیرے بارے میں میری فراست غلط ہو گئی میں تو سمجھتا تھا کہ امیر المومنین نے تجھے سمجھدار سمجھ کر اس مقام پر فائز کیا ہے لیکن تیری بات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تُو بھی جاہل باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ مددگار ہے یہ جو تُو نے کہا ہے کہ امیر المومنین نے مجھ اس حال میں تجھے اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے تو سن لے مجھے اس خالق اور مالک پر مکمل بھروسہ ہے جس کے قبض قدرت میں میرا مقدر ہے امیر المومنین نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی اور کے وہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتے امیر المومنین کے بارے میں میں نے کسی ایسے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا جس کی وجہ سے میں غم زدہ ہو جاؤں جب انہیں میرے معاملے کا پتا چل جائے گا کہ میں کسی بھی صورت میں ان کے حق میں برا نہیں ہوں اور حاسدوں اور دشمنوں کے بارے میں حسدن ان کے کان بھرے گئے ہیں اور مجھ پر بہتان لگائے گئے ہیں جن کی میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تو وہ میرے خون کو حلال نہیں سمجھیں گے اور مجھے عزت و احترام سے واپس بھیج دیں گے اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ مجھے امیر المومنین کے ہاتھوں نقصان پہنچنا ہے اور انہوں نے میرا خون بہانہ ہے تو سارے انسان جن اور فرشتے مل کر بھی مجھے نہیں بچا سکتے تو میں اس فیصلے سے جو اللہ میرے بارے میں لکھ کر فارغ ہو چکا ہے میں کیوں غم کھاؤں کیوں اس کی فکر کروں مجھے اس اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور اسے رزق اطاع کیا ہے اور زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے اور جو ذات دنیا اور آخرت کی مالک ہے اس کی رضا پر راضی رہنا اس پر صبر کرنا بہتر ہے اور میں تو سمجھتا تھا کہ تیرہ اس بات پر مکمل ایمان ہے اور اب جب کہ مجھے تیری سمجھداری کا پتا چل گیا ہے میں انشاءاللہ امیر المومنین کے سامنے پیش ہونے تک تجھ سے کوئی بات نہ کروں گا اس کے بعد بزرگ سردار نے اپنے موہ پر مہر سکوت لگائی اور کوفہ پہنچنے تک سوائے سبحان اللہ الحمدللہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ کہتے یا ضروری حاجت کے لئے پانی مانگتے اور کوئی بات نہ کرتے چنانچہ جب سپاہی کوفہ میں داخل ہوا اور اسے ایک جگہ پر بٹھا کر امیر المومنین کے دربار میں پیش ہوا تو امیر المومنین کو اس کی شرافت و وجاہت اور مال و دولت کی فراوانی اور اسے گرفتار کرنے اور اسے کوفہ تک لانے کی اول تاخر کہانی سنائی حارون و رشید بول اٹھا اللہ کی قسم یہ آدمی سچا ہے اور اللہ کی نعمت کی فراوانی کی وجہ سے محسود ہے اور اس کے حاصل دن نے آتش حسد میں جل کر اس کے بارے میں بری باتیں کی ہیں اللہ کی قسم ہم نے بلا وجہ اسے تکلیف دی اور اسے پریشان کیا اور اس کے اہل آیال کو خوف زدہ کیا اٹھو اور فوراں اس کی ہتھکڑیاں کھول دے اور بیڑیاں اتار دے اور اسے عزت و احترام سے میرے پاس لا سپاہی اٹھا اور اس نے بزرگ سردار کی ہتھکڑیاں کھولی اور اسے حارون و رشید کے دربار میں پیش کر دیا حارون و رشید نے جب بزات خود اس کے معصوم چہرے کا ملاحظہ کیا تو اس پر وارفتگی کی کیفیت تاری ہو گئی اور اس کا چہرہ سونے کی طرح تمتے مانے لگا بزرگ سردار نے قریب آ کر سلام کیا جس کا حارون و رشید نے بڑی محبت سے جواب دیا اور اس کے حال احوال پوچھنا شروع کر دیئے اور کہا ہمیں آپ کی مالداری اور سرداری کی اطلاعات پہنچی تھی اور ہمارے سامنے ایسی باتوں کا تذکرہ ہوا تھا جو ہمارے لئے تشویشناک تھی اس لئے ہم نے پسند کیا کہ آپ کو بلا کر ان باتوں کی اثریت معلوم کی جا سکے اور ہم آپ کا جواب بھی سن سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر سکیں لہٰذا اب آپ اپنی ضروریات بیان کیجئے بزرگ سردار نے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لئے دعائے خیر کی اور ایک بات کا شانتار اور تسلیب وقت جواب دیا اور آخر میں درخواست کی کہ مجھے میرے ملک اور گھر بار اور اہل و ایال میں سلامتی کے ساتھ واپس بھیجوا دیا جائے حارون و رشید نے کہا ایسا کرنا تو ہمارے ذمہ ہے اور ہم اس فرض کو بجاہ لائیں گے لیکن آپ اپنی وجاہت اور شرافت سے متعلقہ ضروریات سے آگاہ کیجئے جنہیں پورا کر کے ہم آپ کے معاون بن سکیں کیونکہ آپ جیسے آدمی کو اپنی سرداری سے متعلقہ چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اس نے جواب دیا اے امیر المومنین آپ کے سپائی انصاف پرور ہیں اور ان کے عدل و انصاف نے مجھے کسی طرح کے سوال سے بینیاز کر دیا ہے اور امیر المومنین کی حکومت کے سائے میں میرے اور میرے اہل وطن کے معاملات ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں حارون و رشید نے کہا تمہیں اپنے ملک میں امن و امان سے جانے کی اجازت ہے اگر کبھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے تو خط لکھ دینا تعمیل کر دی جائے گی اے منازع سے فوری طور پر وہاں پہنچا دو جہاں سے لائے تھے چنانچہ ہموی سردار کو عزت و حترام کے ساتھ واپس پہنچا دیا گیا اور حاسدین کی امیدیں خاک میں مل گئیں حاسد اپنے حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے وہ شمع کیوں مجھے جس سے روشن آ کرے محترم ناظرین کہتے ہیں کہ جب انسان سچا ہو جب سچائی انسان کے اندر ہو اور اللہ پر کامل بھروسہ ہو تو انسان کو کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں زندگی موت زلط و رسوائی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں اس بزرگ کی کہانی سے ملاحظہ کیجئے کہ ان کی سچائی کی وجہ سے بادشہ وقت بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا یہاں آپ بھی کوشش کیجئے کہ ثابت قدم رہیے اپنے اللہ پر مکمل بھروسہ کیجئے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر آپ کا ایمان پختہ ہے اگر آپ کے اندر سچائی ہے اگر آپ کا اللہ پر مکمل بھروسہ ہے انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے